اسلام علیکم رابنگ کٹنگ سٹیچنگ ٹوٹوریو میں ویلکم کیسے ہیں آپ ساتھ انجوائے اور آج کل موسم ونٹر ہے تو اپنے آپ کو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو خود کو اس موسم سے بچا کے رکھیں کیونکہ یہ سردی کا موسم ہے اور جو سردی ہے وہ ڈرائر سردی ہے خوشک سردی ہے تو اس لئے اپنے گھروں میں آباد رہیں خوش رہیں تو بس میرے بھی یہی ریزن تھی کہ اتنے دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی ریزن صرف اتنی تھی کہ فیملیز میں سب بیمار کوئی چھوٹے کبھی بڑے تو اس وجہ سے میری ویڈیو جو اتنے دن سے اپلوڈ نہیں ہوئی ہے اینیوے آج میں آپ لوگا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی اور بہت چھوٹی سی ٹی پینٹ ٹرک بتانے لگی ہوں گی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جیسے پینٹ کو یا آپ کی ٹراؤزر ہیں یا آپ کی شرٹس ہیں تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے بیٹے کی سکول کی چینز سے پینٹ ہے تو اس کی اب لیند ہو گیا چھوٹی اب اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر فولڈنگ ہے اور یہ فولڈنگ ہے کم سے کم یہ ٹو انچز کی ٹھیک ہے یہ ٹو انچز کی یہ فولڈنگ ہے دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو ٹو کو انچز نہیں تو کم سے کم یہ پوری پوری ہے مطلب جب وہ چلتا ہے میرا بیٹا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آدھے انچ اونچی ہے تو میں یہ کیا کروں گی اس کو سارے کو کھول کے اس سے اوپن کروں گی اس سے اوپن کرنے کا طریقہ میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل سا آپ نے سیزر باریک سیزر جو چھوٹی سیزر ہوتی ہے اسے لینا ہے اور اس کی سلائیاں لگی ہوئی ہیں اس سلائیوں کو آپ نے یہاں سے ہلکا سا اس کو کلپ کرنے اور پلک کر دینا دھاگے کو پلک کرتے جانے یہ ساری سلائیں کھول جائیں گی یہ دیکھیں یہ 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 ہلکی سے آپ نے دھاگا کاٹنا ہے کپڑا نہیں کاٹنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے اور یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ اگر تک آپ نے ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب پر یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا یہ سارا اوپن ہوتا جاتا ہے آپ میں ایسے ایک ان تھانے کو پکڑ کے اور اس کو کٹ کرتے جانے اس طرح چھوٹی سیزر کے ساتھ یہ سارا یہ دیکھیں کہ میں نے سارا اوپن کر لیا اس کو اور اس کے بعد اس کے جو دھاگیا گیا ایک سارا تھے تو اس کو کیا کرنے آپ میں نیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو نیکس پروسیجر کے لیے آسانی ہو سٹیپ نمبر دو سٹیپ نمبر دو میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی سٹک کا کوئی بھی گم لے نہیں ہے اب میرے پاس گم کا یہ ہال ہو چکا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے سیزر سے یا کسی سٹک سے یا کسی سپون سے آپ نے کسی پک کرنی ہے اور آپ نے یہاں پہ اس کے ایچ پہ یوں لگاتے جانے لگاتے جانے اور اس کو ہاف ایسے ٹرن کرتے جانے یہ دیکھیں یہ ٹرن ہو گئی یہاں سے بھی اس کو ایسے ہی ٹرن کرنا ہے یہ ٹرن ہوتی جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سارے کو آپ نے ایسے ہی ٹرن کر لینا ہے اسی پوائنٹ پہ آپ نے ایسے اس کو لگاتے جانے اور آپ نے اس کو ٹرن کرتے جانے ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا جو کام ہے نا وہ آسان ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو یہاں بگنرز ہیں تو یہاں اس کو پیس بھی کر سکتے ہیں پیس بھی لگا ہے جس سے گلو سے وہ گلو سٹک اچھ سے بیٹھ چاہے گی اور آپ کو ترپائی کرتے ہوئے یا ہمبرنگ کرتے ہوئے ہمبرنگ بھی ترپائی بھی بولتے ہیں تو آپ کو ترپائی کرتے ہوئے آسانی ہو گئی اسے میں نے سب کو ڈبل سوری سنگل فولڈ کر لیا اب میں نے اسے ڈبل فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں سنگل فولڈ کیا تو یہ میرے پاس کم سے کم ایک انچ اہاں ایک انچ ڈیڈ انچ پاچ گیا یہ دیکھیں یہ ڈیڈ انچ یہ ڈیڈ انچ پاچ گیا اب میں نے اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے ایسے جتنا اتنا مارجن دیا ہے اس کو ہی ایسے ڈبل فولڈ کرتے جانے ہی ہوں اتنا اتنا ہی سادہ نہیں انا چاہاں میں فولڈ کروں گی تو میں یہاں پہ اسی سے پک کروں گی اور یہاں پہ ساری گلو لگا دوں گی اور اس کو ایسے یہ دیکھیں یہ ڈبل فولڈ کرنے کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ کی نا ایچ باہر نہیں نکلیں گے تھا کہ باہر نہیں نکلیں گے اب آپ نے کہا کہنے اس سارے کو یوں ہی یہ دیکھیں جی میں نے ڈبل فولڈنگ کر لیا اس کی آپ میں کیا کروں گی اس کی ترپائی کروں گی ترپائی کے لیے میں نے یہ دیکھیں سوی میں دھاگا ڈال لیا تو سیم بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس توڑا گریش کلر ہے لیکن اب میں اس کی ایک منٹ آپ کو بتا دوں دیکھیں ڈیڑھ انچ ہم نے وہاں اس میں چھوڑی اتنا لیندھ اس کی تو آپ اس کی لیندھ ہے ایک انچ لمبی ہو گئی یہ دیکھیں یہ ایک انچ بڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک انچ ہے مجھے تو آدین چاہیے تھی تو میرے یہ ہے کہ چھے مینے اور پر جائیں گے تو آدین سے زیادہ ہوگی اب کسی بھی پوائنٹ سے اس کو سٹار کر سکتے ہیں آپ اس پوائنٹ سے سٹار کر لیں اچھا ترپائی کرنے کا جو ہے نا اس میں بڑا سانت لیکھ دیکھیں تھوڑا ساپنے یوں تھاگا لینے اور یوں یہ دیکھیں سنگل تھاگا ڈالنے اور بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہ نیچے نظر بھی نہیں آئیں گے تھا کہ آپ کے تھوڑا تھوڑا سا دھاگا پھک کرتی جائیں اور آپ اس کو بناتی جائیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا دھاگا لینے آپ نے جو نیچے اور سایڈ پہ نظر بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ میں کوئی نیچے اور سایڈ پہ دکھا دیکھ ہوں یہ دیکھیں بلکل نظر بھی نہیں آ رہا یہ دیکھیں ہلکا سا یہاں سے تھوڑا سا پکیا ہلکا سا یوں پکیا ایک دھاگی کو یہ اور اس کے ساتھ ہی یوں کر دیا یہاں سے پکیا اور اس کے ساتھ یوں کر دیا یہ ساری ترپائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اس طرح ریڈی ہو جائے گا یہ تو ہمیں پھر بتا دیوں تربائی کا طریقہ آپ نے تربائی پہ دھاگا ہمیشہ اس سائی پر رخنا آتا ہے پیچھے جس سے آپ پکیا ہوئے اور اس کو یہاں سے پک کرنا تربائی کر لوں گے تربائی کرنے کے بعد میں اس کو آپ کو اس کی فائنل لوپ دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں ریڈی کر لیا ہے تربائی ہو گیا یہ تربائی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو تربائی کر دیا سارے کو اور بہت آسانی سے ہو جائے دوسری سال میں ایسے تیار کر لوں گی اور یہ اس کی فائنل لوپ ٹھیک ہو گیا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرنز اور فیملی شیئر کریں میں اپنے بیٹے کے چینل کا لنک اس ویڈیو میں دے دوں گی آتا ہے